بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ شروع کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا اللہ کا خلوت میں خاموشی مردانگی نہیں جلوت میں خاموش رہے جو عالم زاہد نہ ہو وہ اپنے ماننے والوں پر عذاب ہے تمام نیکیوں کا مجمومہ علم سیکھنا عمل کرنا اور اسے دوسروں کو سکھانا ہے وہ رزق کی فراخی جس میں شکر نہ ہو اور وہ معاش کی دنگی جس میں سبر نہ ہو فتنہ بن جاتی ہے مومن اپنے اہل و ایال کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنے درہم اور دینار پر تم مشغول ہو ایسی چیزوں کے جمع کرنے میں جنہیں تم کھانا سکو گے عارضو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو تم پانا سکو گے اور تعمیر کرتے ہو ایسے مکان جن میں تم بس نہ سکو گے خالق کے ساتھ عدب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تم مخلوق کے ساتھ عدب کا خیال نہ رکھے مسیبت کو چھپا قرب حق نصیب ہوگا جب تک تیرا اترانہ اور غصہ کرنا باقی ہے اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کر کسی کی دشمنی اور کینے کے خیال میں ایک رات بھی مت گزار مومن جس قدر بڑا ہوتا ہے اس کا ایمان اسی قدر مضبوط ہوتا جاتا ہے تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہم نشین ہیں تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے گمنامی کو پسند کر کہ اس میں ناموری کی نسبت زیادہ آمن ہے آقل پہلے قلب سے پوچھتا ہے اور پھر موں سے بولتا ہے اپنی روزی کا بوجھ کسی مخلوق پر نہ ڈال اللہ پر بروسہ رکھ کسی کے لئے بددواہ نہ کر جورو ستم کی برداشت سبر کے ساتھ کر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ محبت عامہ اور قبولیت عامہ کا منصب مخلوق میں مل جاتا ہے افائے وعدہ کر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سخاؤ حیاء کے مراتب تم پر آشکار ہو جائیں گے اپنے مالک کے آستانے پر ڈٹے رہو سبر رکھو بے سبری سے بچو دنیا کی محبت سے خاصان خدا کو دیکھنے والی آنکھ اندھی رہتی ہے کوشش کر کہ گفتگو کا آغاز تیری طرف سے نہ ہو تیرا کلام صرف جواب بنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت فقر و فاقہ سے جڑی ہوتی ہے جو شخص اپنے نفس کا معلم نہیں وہ دوسروں کا بھی معلم نہیں ہو سکتا بے ادب خالق و مخلوق دونوں سے معتوب رہتا ہے جھوڑ سے بچو اور ہنسی مزاگ میں بھی جھوڑ کا استعمال نہ کرو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی شرع صدر فرمائے گا اور علم صافی عطا فرمائے گا اپنے احوال کی شکایت کسی دوسرے سے مت کرو ایسا کرنا اللہ تعالی کی شکایت کرنا ہے اپنے اندر یہ صرف چیزیں پیدا کر لو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اول اطاعتِ خدا بندی کو لازم کر لو دوم نہ کسی سے خوف کر نہ تمہ رکھ سوم ساری حاجتیں اللہ کے حوالے کر دے چہارم اس سے مانگ اور اس کے سوا کسی پر بروسہ نہ رکھ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ